کیا آپ 60 لاکھ سے 65 لاکھ روپے کی مالیت کا پلوٹ 30 یا 35 لاکھ کے درمیان خریدنا چاہتے ہیں؟ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ ساری اپورچنیٹیز بتاؤں گا جو آپ کو تقریباً 100% تک مارجن دے سکتا ہے اگلے 6 سے 7 مہینے میں السلام علیکم this is Abiyolesson and you are watching GM Marketing آج کی ویڈیو بڑی انٹرسنگ ہونے جارہی ہے کیونکہ اس میں آپ کو بھی فائدہ ہونے جارہا ہے انڈ کسٹمر کو بھی فائدہ ہونا جارہا ہے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم جتنے بھی انویسٹرز ازرات ہیں پارٹ ٹائم فول ٹائم ان سب کو اس میں فائدہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پنڈی اسلام آباد میں جو جو انویسمنٹ اپورچنیٹیز ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر کے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا جس میں آپ کو اگر آپ اس میں پلوٹس وغیرہ کو پرچیز کرتے ہیں اس وقت تو انشاءاللہ تعالی آنے والے چھے سے سات مہینے میں آپ کو اس کا نائنٹی ٹو ہنڈر پرسنٹ تک پروفٹ مل سکتا ہے تو اب ہم بات کر لیں گے انویسمنٹ اپورچنیٹیز کیونکہ اس وقت مارکٹ کا تھوڑا سا ٹرنڈ جو ہے وہ سوس روی کا شکار ہے اور اس میں اس طرح ہے کہ جتنے بھی انویسٹرز ازرات ہیں ان کو کیونکہ اچھی اپورچنیٹیز مل رہی ہیں تو وہ اپنی جو آلریڈی ہولڈنگ میں چیزیں تھیں جو انہوں نے کافی ٹائم سے لے کے رکھی ہوئی تھی وہ مائنس پر بھی بیچ رہے ہیں تو اس میں آپ کو میں اگر تھوڑا سا بتاتا چلوں پنڈی اسلام آباد میں کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جیسے آپ اگر اس سائٹ پر دیکھ لیں بی سیونٹین سے آگے دیکھ لیں فیصل لیلز ہو گیا ملٹی آرچرڈ ہو گیا نیو سٹی ہو گیا اسی کے ساتھ بہت ساری اور سوسائٹیز ہیں اس میں بہت ساری ایسے آپشنز ہیں جن کی مالیت ساٹھ سے پینسٹر لاکھ ہے لیکن اس وقت ریٹ ان کا تیس سے پینتیس لاکھ رپیت تک کا چل رہا ہے تو اس میں پرشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ یہ اگر اس میں یہ ڈاؤن ہوئے یا صرف جو ہے فلکس ہے یہ ٹیمپوریری ایک ڈاؤن فال ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں سے یہاں پہ ڈیمانڈ کی کمی ہو گئی ہے اور لوگوں نے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو نکالا ہے اور جو پینک ہوئے ہیں وہ ازرات اپنی مائنس پر بیجنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کا بریڈ انڈ بٹر نہیں چل پا رہا تو اس اپرچونٹی سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ پارٹ ٹیم انویسٹر ہیں تو وہ تو سب سے اچھی بات ہے کیونکہ پارٹ ٹیم انویسٹر کا کام ہی ہے وہ چیز لے کے بھول جاتا ہے اس کو ایک سال دو سال تک کوئی پرابلم نہیں ہے بس چیز یہ ہے آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو چیز ہے وہ کیا اوور پرائز تو نہیں تھی دیکھیں اگر کوئی بھی چیز فار ایک جیمپل ساٹھ سے پینسٹر لاکھ روپیکہ اگر پلوٹ ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی جو مالیت ہے جو اس کا ایک ببل بنا تھا وہ اس کی ایکچول ایسٹ کی ویلیو کیا ہے اور اس کے اوپر ڈیمانڈ کی وجہ سے پروفٹ کیا چال رہا تھا تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے پلوٹس ایسے ہیں جہاں پہ اگر ہم بات کریں فیصل ہلز کے پلوٹس کی بات کریں تو وہاں پہ ساٹھ سے پینسٹر لاکھ روپے ریٹ تھا لیکن ابھی اس میں آیا ہے وہ تیس سے چالیس لاکھ کے درمیان وہاں پہ آپشنز مل جاتے ہیں لیکن ابھی بھی میں آپ کو یہ سٹل بتاتا چلوں کہ وہاں پہ وہ چیز پچاس لاکھ روپے کی ہے تو اگر آپ آج ہی پلوٹ لے کے ہولڈ کرتے ہیں تو تین چار مہینے پانچ مہینے کے بعد جیسے ہی مارکٹ دوبارہ واپس آئے گی تو پچاس لاکھ منیمم آپ کا پچاس لاکھ روپے کی ریکووری ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ کو اس کو مزید ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس مارکٹ کا آئیڈیا ہے جیسے جیسے انڈ کسٹمر واپس زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جائے گا اس چیز کی جو ڈیمانڈ ہے اور اس چیز کا جو پرائس ہے وہ بڑھتا جائے گا تو یہ چند ایک اپرچونٹیز ہیں یہ صرف فیصل ایلس کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سوسائٹیز ہیں وہ اس میں یہی چیزیں چال رہی ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے جو کہ اپنی کچھ انویسمنٹ ابھی چھے مہینے آٹھ مہینے کے لیے باؤنڈ کر سکتا ہے وہ آج جی ایم مارکٹنگ کے دیئے نمبر پر رابطہ کریں اور اس سنیری موقع سے فائدہ اٹھائیں تینکیو سو مچ